باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو ہے مسجوب خدا سے اس کا تعلق تھا تو ایک دن بادشاہ نے اور تقالیف تو اپنی بیان کرتا تھا مسائل ایک دن اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا کچھ کمزوری محسوس ہوتی ہے تو قوت بہا قوت مردانگی کے لیے آپ مجھے کوئی نسخہ بتائیں کوئی عمل بتائیں کوئی نسخہ بتائیں تو ان اللہ والے نے ایک دوہ تھی وہ دوہ دم کر کے اس کو دی کہ بھئی یہ آپ استعمال کریں اور جب اس استعمال کی تو بڑی قوت محسوس کی اس نے بڑا اچھا محسوس کی تو وہ سوچے لگا کہ یار یہ اس درویش کے پاس یہ اتنی کام کی چیز ہے تو لیکن بظاہر لگ رہا کہ درویش کے پاس کوئی بیوی بچے تو ہے نہیں یہ چکر کیا ہے کہ اس نے کوئی لانڈی شونڈی رکھی ہوگی ادھر ادھر اپنے پاس پہلے لانڈیوں کا زمان نہ ہوتا تھا اس نے یہ کیا کہ اپنی ایک لانڈی جو اپنی ایک باندی جو سب سے خوبصورت تھی اس کو پورا بنا سمار کے تیار کر کے اس کے پاس بھیجا کہ جو اس کو یہ توفہ پیش کرو تو اس کے پاس جاؤ اب وہ لانڈی اس کے پاس آگی درویش اللہ والے کے پاس لیکن اللہ والے اپنی عبادت میں لگے ہاں اسلام کلام کر کے پھر اپنی مراتبے میں لگے عبادت میں لگے التفات ہی نہیں کیا وہ کافی دیر ماں موجود رہی کہ میرے لگ کوئی خدمت ہو بتائیے بادشاہ نے بھیجا آپ کے لئے توفہ ہوں تو اس نے کہاں بس بیٹھ جا وہاں اور اپنے لگے رہے تعلق معلہ میں مراتبے تو کافی دیر کے بعد وہ تو اس نے دیکھا کہ تو لفٹ آئی نہیں رہے تو وہ واپس آگئی تو بادشاہ کو بتایا کہ بھئی وہ تو انہوں نے تو التفات ہی نہیں کیا میں تو اتنا وقت وہاں موجود رہے اور کعب ہی کہ بادشاہ نے توفہ بھیجائے بادشاہ اچھا بڑا احران ہوا عجیب بات ہے کہ چلو اب اس کے بعد اچھا وہ جو اللہ والے وہ تو ان کی بصیر تو بہت تیز ہوتی ہے اس کی حدیث میں آتا نا کہ مومن کی فراسے سے درو وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے بظاہر اللہ والے ایسے بلکت دیوانے بیٹھے درے کہ وہ بصیرت کی آنکھ کھلی ہوتی وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے کوئی شک کیا مجھ پہ کہ ظاہر ہے کہ اس کو میں نے دوا دیئے وہ سوچ رہو گا خود یہ دوا کھاتا ہوگا یہ درویش کیا کرتا ہوگا تو اگلے دن جو ہے وہ دربار میں پہنچ گئے درویش سلام کلام کیا اور یہ اللہ کا نظام تھا کہ بادشاہوں کے درواروں پہ ایسے درویشوں کو بھیجتے رہتے تھے ان کی اصلاح احوال کے دیئے تاکہ عادل پہ قائم رہے تو ادھو در دیکھ کے درویش نے عشتہ سے بادشاہ کے کان میں ایک بات گئی قریب کیا رازداری کے ساتھ کہا کہ آپ ہفتے میں کسی دن مر جائیں گے ہفتے میں کسی دن آپ مر جائیں گے بس بغت زیادہ نہیں یہ کہا اور چلے گئے اچھا بادشاہ کو چونکہ پہلے سے ان کے چیزوں پہ اعتقاد تھا کہ بات سچی کرتے ہیں اور پھر یہ دوا کا جو معاملہ تازہ تازہ دیکھا وہ بھی اچھی دی تو ہر بات میں سچائی ہوتی ہے انہوں کے لعبے اس کا مطلب یہ بات بھی سچی ہوگی اب بادشاہ کی جناب نیندے اڑ گئے اب جناب اپنے مال احوال درست کرنے لگ گئے اور سارے جناب چیزیں پھول گئے مسلح بچھا کہ خدا کوئی یاد میں لگ گیا کوئی بات کرتا ہے بھئی وہ نائب سے کوئی مسئلے کو حل کر دے نائب وزیراعظم سے کوئی یاد یہ کر دے تو اپنی مجھے زیادہ گھر والوں کو بھی کہ دیا معنیہ ملکہ ہیں ساری ایک طرح جب تھے اس سجدے میں پڑے جائے سب بحران کہ یار یہ درویش کیا کان میں پھون گیا اس کے بھئی یہ دنیا سے کٹ کے ایک طرح بحال ہو گیا اچھا بادشاہ تو انتظار کر رہا موت کا ایک دن گزرا دو دن گزرا تین کیا ہفتے میں جو کسی دن مرنا میں نے تو پورا ہفتہ ساتھویں دن تو اپنیل کو پوری تیاری میں کر لو بھی آج لگتا موت آنے والی ہے ساتھ دن گزر گیا موت نہیں آئی بڑا احران ہو کہا وہ تو کہتا ہفتے میں کسی دن آپ مر جائیں گے تو مجھے درویش کو بنایا درویش آئی جی کہا کہ تم نے مجھے کہا تھا ہفتے میں کسی مر جائیں گے تو ساتھ دن میں نے کس طرح پورے کیا مجھے پتا لیکن موت تو آئی نہیں کہا کہ لیکن یہ بتائی ہو ساتھ دن گزرے کیسے کہتے ہیں کیا وہ تو دنیا مافیا سے بے خبر ہر وہ خدا کی یاد سجدے اور تصمیع اور خوف کہ موت اب را کیا ہے چھوڑو دنیا کو میں تو ادھر لگا رہا مجھ تو ہوش ہی نہیں کسی چیز کا اور اس ساتھ دن کے اندر قلب ایسا منور روشن ہو گیا کہ خدا یہ نظر آتا ہے نظری کچھ نہیں آتا تو میں تو یہ کیفیت ہے جب یہ بات کی تو درویش نے کہا دوا جو دی تھی اس کا مطلب سمیمی آ گیا مطلب مجھ پر جو تعمت تم نے لگائی کہ شاید یہ بھی دوا کھاتا ہوگا کہا کہ جس کو موت اور اللہ کے سامنے حاضری کا ایسا خوف تاری ہو تو باوجود دوا کے تیری حالت کیا ہے سب کچھ بول گیا تو کیا میں نہیں بھولوں گا میں نے بھی اسی طریقے سے اللہ کو پانے کے لئے سب کچھ بولا دیا ہے کیونکہ خوف ہی موت کا اتنا کہ ساری لذت ایک طرف رہ گئی تو اس پر جو لکھتے ہیں مفسرین کہ اصل میں خوف خدا ہی آج نہیں ہے ہم پر موت کا ڈر نہیں ہے تو ساری غفلتیں ہیں ساری آیاشیاں لگتی ہیں اور بدگمانیاں سو کر لیتا ہے لیکن آخرت کا خوف اور موت کا جھٹکہ لگ جائے تو لیکن باشک ہے لیکن تم نے کہا تھا ہفتے میں مر جاؤں گا کسی دن تو فرمایا ہفتے ہی بھی مرو گے ہفتے کے سات دنوں میں کسی دنی نہیں مرو گے ہو کہتا تیریز کے یہ مطلب تھا تو مطلب یہ ہے کہ بات بھی صحیح کہی لیکن بادشاہ کی اصلاح بھی ہو گئی کہ اللہ والوں کے بارے میں ایسا نہ سوچو کہ اللہ والے جو دنیا میں معافیہ سے بے خبر ہیں اس لیے ہیں کہ خدا کے سامنے پیشی کا خوف ان کو کھائے جاتا ہے جیسے تجھ پہ تاری ہوا تو تو سارا کچھ بھول گیا باوجود آئیاشیوں کے اس لیے سب سے آسان علاج خوف خدا اپنے اوپر تاری کر لے انسان نہ ظلم ظاہر ہوگا اور نہ انسانی عبادت سے جو غفرت کرے گا حرم خدا کے سامنے انشاءاللہ سجدہ جرید رہے گا سبحانہ بہت خوب بہت زبردہ